دور دی خنجراب شاکل ریلی علی آباد حنزہ سے چائنہ بارڈر کے قریب آخری شہر سوس میں پڑاؤ ڈال دیا تیسرے مرحلے میں وابڈا کی ٹیم نے اپنی کامیابی کو برقرار رکھا وابڈا کی آویس خان نے تیسرے مرحلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اس حوالے سے دیکھئے وجات علی کی یہ رپورٹ گلگت سے شروع ہونے والی ریلی اپنا تیسرا مرحلہ مکمل کر کے بارہ ٹیموں کے پینسٹ سے زائد سائیکلس وادی ایسوس میں پہنچ گئے ریلی آج صبح علی ہنزہ علی آباد سے شروع ہوئی آج یہ آج الحمدللہ آج ٹوڑی خونجراب کا تیسرا مرحلہ بخیر و خوبی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا سست میں آج رائیڈرز پہنچے ہیں اور اس سے اگلا مرحلہ ہے وہ جو سب سے سخت اور ٹیفیس مرحلہ ہے وہ سست سے خونجراب ٹاپ تک ہے ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ بہت سارے ٹورسٹ نے اس سال میں جوائن کیا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال یہ بہت ہی کامیاب رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹورٹی خونجراب کو ہم ٹورزم کی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ کے طور پر ہم یوز کریں گے اور یہی ہمارا ٹرگٹ ہے یہ ہی ہمارے خواہش ہے ریلی میں سری لنکا افغانستان پاک آرمی وابڈا اسلام آباد سمیت بارہ ٹیموں کے پینسٹھ کھیلہ ڈیوں نے حصہ لیا جبکہ باقی کھیلہ ڈی تیسرے رونڈ میں کوالیفائی نہیں کر سکے اٹھاسی کلومیٹر کا راستہ وابڈا کے سائیکلی ساویس کھان نے سب سے کم وقت میں تے کر کے تیسرے مرحلے کو اپنے نام کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حارون جنرل ہے میرا تعلق پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن سے ہے اور میں اس پر وائس پریزیڈنٹ ہوں اور جو ٹوڈی خنجراب ٹونٹی نائنٹین ہے اس کا اوگنائزنگ سیکیٹری ہوں فرم پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن ہماری اس ریس کے اندر تیرہ ٹیمیں شامل ہیں اور ان تیرہ ٹیموں کے علاوہ ہمارے پاس ایک اوپن کٹیگری ہے جس کے اندر وہ لوگ ہمارے پاس ایک اوپن کٹیگری ہے جس کے اندر وہ لوگ موسیقی 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 علی آباد سے شروع ہونے والی جن علاقوں سے گزری وہاں کے مہمان نواز مرد قواتین اور بچوں نے سائیکل ریلی کے کھلاڑیوں پر پھول کے پتیاں نشاور کرتے رہے اور ریلی قاضی مشان استقبال کیا ویس خان نے مقرر راستہ دو گھنٹے 23 منٹ میں تے کر کے پہلی پوزیشن جبکہ دوسری پوزیشن شاہ والی اور تیسری پوزیشن عزت اللہ نے اپنے نام کر لیا اچھا دیکھیں اسریلی سے بہت فائدہ ہوگا اس ریجن کو ایک تو یہ کہ ٹھوارس ٹھائیں گے دوسرا یہ کہ جو ایمیج ہے وہ بہت بہتر ہوگا جیسے ہم نے اسریلی میں دیکھا کہ اس میں جو کمیونٹی کی پارٹیسیفیشن ہے جیسے یہ جو سائیکل ریلی ہے اور میں اعتقدر کہ گورنمنٹ کو مزید اس میں انویسمنٹ کرنی چاہے مزید ٹیم میں آنی چاہے کارپورٹ سیکٹر کو آنا چاہیے جیسے بڑی بڑے ادارے ٹیلی نور ہوا یوں فون ہوا انہیں داروں ٹی وی چینلز کو سپورٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ جو ٹرین ہے جو ایریا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہے اس اتنا خوبصورت ٹرین اتنا خوبصورت روٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا میں یہ سمجھتا ہوں جو اسریلی کو دیکھنے کے لیے اسلامباد سے آئے کہ اس سرکار جو ہے اسلامباد سرکار اور جیوی سرکار اس پہ بہت زیادہ انویسمنٹ کریں اور جن لوگوں نے اس کو ممکن بنایا ہے میں کہتا ہوں ان کو سلوٹ کیمرمین موجاج حسین کے ساتھ وجاتری ڈیوی ٹی وی گل گیت ملزورد اور اور جایوی تر معلوم اديو بسوار عورت ا magn officers ターتر معلوم موسیقی 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 آپ کیسے کھرکا آپ کیسے کھرکا